رام رام سیسری کال جائے جوان جائے کسان تو آج میں آپ کو جو چیز دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ایسا مطلب گجب کا فرمولہ ساہی دی آپ نے کبھی دیکھا ہو سنا ہو یہ دیکھئے تو آپ کاف ہے کٹڑا کٹڑی ہے اس کو ایک سال میں تیار کر سکتے ہیں یہ کھلا کر کے اس میں تین چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو بڑا ہی اچوک فرمولہ ہے آپ اپنے گھر بنا سکتے ہیں دیسی فرمولہ مان لیں اس کو اپنے جو پرانے گجرگ تھے وہ اس فرمولے کو استعمال کرتے تھے اور اپنا کٹڑا کٹڑی کاف کو تیار کرتے تھے اور بڑی جلدی تیار ہوتے تھے تو دیکھئے اس میں تیار کرنے میں آپ کو کیا کیا لینا ہے ادھر میرے پاس آجی دیکھئے اس میں آپ کو تین چار چیزوں کو ضرورت پڑے گی آپ اپنے سب گھروں میں ملتی ہے چیزیں اس میں سے سر سے پہلے آپ کو دیکھئے میں آپ کو دوسری دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ اس کو چون بولتے ہیں اٹھا بولتے ہیں اس میں کیا کیا چیز ہم نے ملائی ہوئی ہے میں پوری جان کر دوں آپ کو تو دیکھئے کاف کو آپ کو کیا کیا دینا ہے یہ اٹھا ہے اس کو چون بولتے ہیں اس میں آپ کو پن سو گرام آپ کو بازری لینی ہے اور پن سو گرام موٹ راجستان میں بازری بھی مر راستان میں زیادہ ہوتی ہے اور موٹ بھی ادھر راستان میں زیادہ ہوتا ہے تو موٹ بھی پن سو گرام آپ کو لینے ہیں اور باجرہ ہے جو باجری ہے اس کو بھی پان سو گرام کی ماترہ میں آپ کو لینا ہے یہ دونوں لے کر کے موٹا موٹا اس کو پیس لیں بارک تو ہم جیسے اپنے روٹی بناتے ہیں کھانے کے لیے اس میں پیستے ہیں تو مطلب یہ بلکل بارک نہ ہو تاکہ زیادہ بارک ہو تو اندر پیٹے میں جا کر چپک جاتا ہے موٹا موٹا دردرہ دردرہ کوٹ کر کے پیس کر کے اور اپنے کاف کو دینا کس طریقے سے دیکھیں اس میں اس میں آپ کو تین چار چیزیں آپ کو ملانی ہے اگر آپ کا کاف لگ بھگ گئے پندرہ بیس دن سے اوپر ہے تو آپ کو ایک چمچ اس کی ماترہ دیکھیں کھانے والی جو ایک چمچ کی ماترہ ہے یہ ماترہ اس کے اندر ملاتے ہیں ایک اور یہ دو یہ پندرہ بیس دن کے کاف کے لیے موٹا موٹا پیس کر کے یہ ملانے اس کے بعد جو اپنا کاف بڑھتا جاتا ہے اسی حساب سے آپ ماترہ اس کی بڑھاتے جائیں جیسے ایک مینے گو گیا اس کی تین چمچ کر دیں چار مینے گو گیا تو اس کی پانچ چمچ کر دیں ایسے بڑھاتے جائیں پانسو گرام تک آپ بڑھا سکتے ہیں سال سہ مینے بارش کے موسم میں جو کچھا موسم ہوتا ہے اس سمیں اس کو نہیں دینا ہوتا باقی آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں دیکھیں آپ نے دو چمچ اس کے لیے ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سرسم کا تیل ہے تو یہ تھوڑا سے لے کر کہ آپ ایک دو چمچ اس طرح سے اس کے اندر ملا دیں یہ سرسم کو اپنا سرسوں اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں کھانے والی جو سرسم ہوتی ہے وہ سرسم کا تیل نکلا کر کے گھر سے نکالا ہوتا تیل ہونا چاہیے تو دیکھیں یہ اس کے اندر یہ ملا دیا ہم نے یہ بلکل تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل یہ تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر کیا کرنا آپ کو دیکھیں دو چمچ ہم نے اس کی آٹے کیلئے تھے موٹا موٹا آٹ کو پھوٹنا ہے زیادہ باریک نہیں کرنا ہے اب اس کے اندر دیکھیں اس کو لسی بولتے ہیں چھاڑ بھی بولتے ہیں اور آپ کو صوبہ دینا یہ لگ بھگدہ سبزی سے پہلے پہلے شام کو نہیں دینا ایک ہی بار دینا دن میں تھوڑی اس کے اندر لسی ملانے یہ چھاڑ جس کو بولتے ہیں دودھ نکال مکھن نکالنے کے بعد جو پیچھے بچتا ہے یہ تیار ہو گیا ہمارا یہ دیکھیں یہ ہماری تیار ہو چکی ہے کھلانے کے لیے یہ دیکھیں یہ بلکل اچھا دینے کا طریقہ کیا ہے صوبہ ہم نے آپ کو بتایا صوبہ دینا یہ دن میں ایک ہی بار دینا ہے اور بھارس کے موسم میں اس کو دینا نہیں ہے تال کرنی ہے کچھا موسم ہو بھارس کا اس نے بند کر دیں تو جیسے پندرہ بیس دن کا اگر کاف ہے آپ کا تو اس کے اندر اس کی ماترہ ایک لے لیں مڑا سا تیر ملا کر اس کے اندر تھوڑا لسی چھاز ملا کر تھوڑا دودھ ملا کر اپنے کاف کے آگے رکھتے ہیں وہ دیرے دیرے اس کو کھانا کی عادت پڑ جائے گی وہ کھا لے گا اگر پھر بھی اس کو عادت نہیں پڑتی ہے تو آپ پسو کو جو دانہ ڈالتے ہیں مطلب چوکر چاکر کچھ وہ پھر پسو کو ایک مہنے بعد جو ہمارا پسو کاف ہے وہ چرنے لگ جائیں جگالی کرنے لگ جائیں اس کے بعد سٹارٹ کریں اگر آپ کا کاف پہلے کھا لیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جب جگالی کرنے لگ جائیں دانہ ہمارا کھانے لگ جائیں چھنی وغیرہ جو ڈالتے ہیں وہ کھانے لگ جائیں جگالی کرنے لگ جائیں اس ٹیم آپ کو ایک منہ ڈیڑھ منہ بعد میں سٹارٹ یہ آپ کو کرنا ہے دیکھیں اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے میں نے بتا دیا اگر وہ کھانے لگ جائے تو اس کو دے دیں نہیں تو آپ پہ اس کو کھل چوری جانا جو بھی آپ اس کو ڈالتے ہیں دیکھیں یہ تیار کیا ہے آپ اس کو دیکھر کے آپ یہ اس کے اندر ڈال کر کے اپنے کاف کو کھلا دیں اس طریقے سے دانے میں ڈال کر کے کھلا سکتے ہیں اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کا کاف کٹڑا کٹڑی جلدی تیار ہوگا کچھ ہی دنوں میں یہ دیکھئے اس طریقے سے ملا کر کے آپ اس کے آگے رکھتے ہیں کاف اپنا کھا جائے تو دیکھیں اس کے فائدے کیا ہے ہم پسو کاف کو دیتے ہیں دیوارمنگ کرنے کے لئے اس کو گولی وغیرہ دیتے ہیں ٹیکہ لگواتے ہیں جو پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں اس سے پھر ہمارا کاف کیا ہے موٹا تکڑا نہیں ہوتا ہم اس کو جو بھی کھل چوری دانہ دالتے ہیں وہ کیڑے خوا جاتے ہیں اور پھر ہمارا کاف تیار ہونے میں ٹیم لگتا ہے تو اسے کسان کو پسوپالا کو نقصان ہوتا ہے تو اگر آپ چھاز لسی تیل وغیرہ ملا کر کے دیتے ہیں آپ کے کاف کے پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ کیڑے نہیں ہوں گے اگر ہے تو مر بھی جائیں گے تو آپ روٹین میں اپنا چپ بڑا پسو ہے چھوٹا پسو ہے اس کو لسی جس کو چھاز بولتے ہیں وہ ضرور سے ضرور کھلائیں تاکہ اس کے پیٹ میں جو کیڑے ہیں وہ نہ ہو سکیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو آپ آگے اور کسانوں تک اور پسوپال کو تک زیادہ سے زیادہ آگے سیر کریں تاکہ یہ اور کسان بھائی اور پسوپالک بھائی اس کا لاب لے سکے اگر آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس کے بعد گھنٹی والا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہم آگے جو بھی ویڈیو ڈالیں وہ سب ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب ہی پسوپالک بھائیوں کو اور سب ہی کسان بھائیوں کو رام رام سسریکال جے جوان جے کی سان